جیسا کہ آپ کو معلومہ کے پورے دیش میں کرونا کی مہماری اتنی تیز بڑھ رہی ہے کہ روزانہ کے جو کیسیز ہیں وہ چار لاکھ سے اوپر جا رہے ہیں اور موتوں کا ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جہاں ہزار بارہ سو پندرہ سو ہو رہی ہیں وہاں چار ہزار ساڑھے چار ہزار کے قریب موتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ کتنے اچھے اچھے طریقے سے ہمارے دیش کی سیوہ کر رہے ہیں جو لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں اس ماں ہماری میں ایک تو ویسے ہی پریشان ہے پھر ان کے ساتھ جو ہمارے عوام جو وہ کر رہی ہے سلوک وہ کتنا اچھا کر رہی ہے کہ میں نے آج یہ فوٹو دیکھا جس میں جو لاشوں کے اوپر سے کپڑے ہوتار رہے ہیں جو لاشوں کے اوپر سے چادرے ہوتار رہے ہیں ایک ایک ایمبولنس میں نے ایک علاوات کی میں نے ایک ابھی ویڈیو دیکھی میں آپ کو بھی اسے شیئر کروں گا اس میں دیکھئے کہ ایک ایمبولنس صرف دو دو ڈیٹ بارڈی لے گیا تھی اور چودہ ہزار روپس کا قرائے لے رہی ہے کتنے دور کے پانچ سات کلومیٹر دور کی یہ ہماری انسانیت کہاں بڑھ چکی ہمارا ہندوستان کہاں گیا والا جیسا ہمارا ہندوستان کی پوری دنیا میں ایک مثال دی جاتی تھی آج جب ہمارے دیش کو پر ایک آبدہ پڑی ہے تو ہر آدمی اس سے مزے دے رہا ہے کوئی آدمی دوائی میں بھیج رہا ہے کوئی آدمی سرینڈر میں بھیج رہا ہے سماش سیوہ بھی تو کوئی چیز ہے اگر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ کھڑ ہو جاؤ ضروری تھوڑی نہ کہ ہم اس میں بھی بزنیس کریں ہر چیز میں بزنیس ہو رہے لوگ دوائی ہوگا جو دوائی کی قیمت 200 روپے ہے 200 روپے ہے اس کی قیمت ہاں ہمیں لوگوں کو دینی پڑھ رہی 12-15-15 روپے اس پر بھی لوگ بلیک کر رہے ہیں جو سیلینڈر ہمارا 400-500 روپے کا آتا ہے وہ 12-15-15-1000 کے سیلینڈر ملنا ہے اس کے اوپر بھی بڑے احسان کے ساتھ ارے جو غریب آدمی ہو تو بینہ آکسیشن کے مر جائے گا وہ کہاں سے لائے گا 12000 روپے کہاں سے لائے گا 10000 روپے ذرا سوچو میرے دوستو سوچو کل کوئی ٹائم ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کریں تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہی ہوگا میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں ہاں کہ جو دیش میں اس وقت عابدہ آئی ہوئی ہے اس کو ہم سب ملکے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور ایک دوسرے کو مدد کریں اس وقت ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے انسانیت کو کیسے بچانا کیونکہ بہت برے حالات ہیں بہت زیادہ ہمارے جو دیش میں اس وقت اپرا تفریق کا ماحول ہے کتنے بچے مر رہے ہیں کتنی عورتیں مر رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے فیگر سامنے کلیر نہیں آ پا رہا ہے کیونکہ جو جو ہسپیڈلز میں مر رہے ہیں ہمیں اسے ان کا فیگر ملا اللہ کا یہ تہر ہے ہمیں سرکار کی گائیڈ لائنز کو ماننا چاہیے جو سرکار کہہ رہے ہیں ہمیں اسے سننا چاہیے اور جتنی ہو سکے ہم ایک دوسرے کی مدد مدد کریں ہمیں اگر کوئی کھانے سے پریشان ہے تو اسے کھانا پوچھاویں پچھلی بار لوگ ڈاؤن جب ہوا تھا تو کافی لوگوں نے کھانے میں مدد کی تھی مگر ان لوگوں کے بھی حالات نہیں ہیں کہ وہ لوگ بھی آپ کی مدد کریں اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ مطلب آج وہ بھی کھانا لینے کے لیے تیار میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہندوستان ہی بنو ہندوستان کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں لوگوں کو پریشان کیا جائے ہندوستان نے ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے ہمارے ہیں کبھی مذہب کی لڑائی نہیں ہوئی ہیں ہمارے اس وقت جو ہوا ہے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی پرسو بینگلورو کی کہ وہاں پر ایک MLA MP صاحب ہیں وہ جا کے سترہ آدمیوں کی لیسٹ دیکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں جگہ کیوں دی ہے یہ کہاں کیوں ہے ہمارے سنزد ہمارے پرتنی دی ہمارے جو چننے میں لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سبھے لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت بہت بڑی کونسٹنسی ہیں ہماری وہاں سے لوگ چن کے جاتے ہیں وہ ہمارا ملکہ پر اتنی عزت کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہاں پر جا کے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ سترہ مسلمانوں کے نام گنا رہے ہیں آپ کہ ان کو جنگہ کیوں ملی ہے آپ ہے ہم لوگ جاگ آ رہے ہیں لوگ کفن چُرا رہے ہیں لوگ جیسی بی سے قبریں کھوٹ کھوٹ کے اس میں ڈال رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہم لوگ کس طرف کو جا رہے ہیں ہمارا دیش کہاں جا رہا ہمارے ہاں کے حالات ایسے کبھی نہیں ہوئے جیسے اس پار ہو رہا ہے ہمیں سرکار کو ساتھ دینا چاہیے سرکار کی باتیں سننی چاہیے جو سرکار ہمارے پر جو ہم سے کہہ رہی ہے ہمیں اسے سرکار کی باتیں سننی چاہیے اور لوگ ڈوائیوں کی تسکری کر رہا ہے جو لوگ سلنڈروں کی تذکری کر رہا ہے جو لوگ کھانے میں لوگوں کے ساتھ ساتھ نہیں دی رہے ہیں جو لوگ ویسے لوگوں کے مورل ایمبولنس کی اسے بات کر لیے اگر ایمبولنس کے ڈبل ریٹ ہو گئے ہیں اگر کہیں کہ دو آزار روپ جاتے تھا چار آزار روپ جاتے ہیں ہم سب کچھ ابھی کمائیں گے کیا ہمیں سلک پہ آنا پڑے گا ہمیں لوگ کو مدد کرنی پڑے گی سب آدمی گھروں میں نہیں رہتے ہیں سب آدمی کچھ لوگ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو سماج سیوہ کرتے ہیں وہ لوگ بچارے ان کو لوگ سمان سے دیکھتے ہیں اور ان کی جو عزت ہوتی ہے وہ سماج میں ایک الگ عزت ہوتی ہے اس وقت کرونا کی بیماری سے ایسے لوگ مر رہے ہیں کہ بس اللہ ہی ہمیں اس بیماری سے بچا سکتا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے اس بیماری کو ختم کرے اور ہمیں جو ہے صحیح سی زندگی جیسے ہمیں گزارتے تھے ایسی زندگی ہمیں گزارنے کو ملے میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ میں اس میں جو ویڈیوز وغیرہ ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ افرات افری ہے لوگ الگ الگ طریقے سے پتہ نہیں کس کس طریقے سے ہسپٹیلوں میں جاتی ہیں ہسپٹیل میں جانے کے انہوں نے آکسیجن نہیں ملے لوگ سوڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پارکنگ میں بیٹھ کے آکسیجن لگوارہ ہے کوئی کہیں لگوارہ ہے اور اس میں بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے سے پریشانہ اور اتنی موتے ہو رہی ہیں مگر اس کے بعد بھی ہم لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگلا نمبر ہمارا بھی ہو سکتا اللہ سے ڈریں اور جو بھی کام کریں انسانیت کے لیے کریں اگر میری بات برے لگے تو کوئی بات نہیں اور اگر اچھی لگے تو شیئر کیجئے زیادہ زیادہ اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھیجئے شکریہ خدا حافظ ایک امبولنس میں دو باڈی ہے ایک امبولنس میں دو باڈی ہے ایک سگن یہ جو اسپتال کے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں باڈی ریلیز نہیں کروں گا اس امبولنس کے علاوہ کسی اور امبولنس یہ کسی میں اور میں اور کسی میں کروں گا یہ کس اسپتال کی بات ہے آپ ہمیں بتا پائیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام آنند کمار چپاتھی ہے اور میں حوالدار ہوں فوج کا اور میں اپنی مدر کا ٹریٹمنٹ لے رہا تھا دیو ٹو کوویڈ نائنٹین اور جو ہے اس سے میری مدر کی ہوئی ڈیتھ کہاں پر بھرتی تھی ہاں جی ملیٹری ہسپٹال اللہ آباد میں وہاں سوبیدار آشوک کمار ہے جو چیف وارڈ ماسٹر وہاں کا چیف وارڈ ماسٹر نے ہم کو منع کر دیا ہمارا خود کا ہائر ایمبولنس جو ہم نے کرنا چاہتا تھا وہ منع کر دیا اس کو ہائر کرنے سے اس نے اپنی ایمبولنس میر کو دی اس میں دو ڈیٹ بوڈیز آئی ہیں جو کی فورٹین تھاؤزن میں آئی ہیں پلس یہاں پہ یہ جو لکڑیاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے پانچ پانچ ہزار روپے لیے گئے ہیں میرے پتا جی کیا کہتے ہیں کتنی پروگرم ہم فیس کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے بیس بیس ہزار روپے ہم سے ایک لاسٹ زلانے کے لیے لی جا رہی ہے سوبیدار آشوک کمار نام ہے اور چیف وارڈ ماسٹر ہے انہوں نے یہ کہا 12 بجے ڈیٹ ہوئی تھی میرے گرانڈ مدر کی اور اب بھی میرے کو ڈیٹ بوڈی ملی ہے اور ایک چوبیس گھنٹے میں صرف دو ڈیٹ بوڈیز نکل رہی ہیں ملیٹری ہاؤسپٹل سے یہ جانبوچ کر کیا جائے جانبوچ کے میں پیر زیادہ ہو رہی ہیں گاڑیاں انہوں نے سیٹنگ جما رکھیے یہ جو ایمبولنس کھڑی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہی ایمبولنس ہائر کر رکھیے ملیٹری ہاؤسپٹل اللہ آباد نے اور اسی ایمبولنس سے سب کو سرویس دے رہے ہیں اور صرف پیسوں کے اوپر سرویس دے رہے ہیں میں ایک سہنی کو میرے کو پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے جب میں